ہلو میرے پیارے ساتھیوں کیسے ہو امید کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں آٹھوی کلاس آٹھوی کلاس کا جو آپ کا ایک تاریخ و آپ کا ویجیان کا پیپر ہے اس ویجیان کے پیپر میں جو چھپنے والے کوشن ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سارے کوشن آپ یاد کر کے ضرور جانا میں موسٹ موسٹ آئی ایم پی کوشن آپ کو بتانے والا ہوں اس سارے کوشن آپ کے اگزامس کے لیے اگزام اورینٹڈ سوال ہے بلکل آپ کو پیپر میں دیکھنے کو ملیں گے میں آپ کو سارے سوال بتاؤں گا آپ کو ان سارے سوالوں کے کوشن آنسر یاد کرنے ہے تو یہ ہے آپ کا سیسن جو ہے آٹھوی کلاس کے لیے دیکھو سروادک اس میں مانوالا اندن فون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا جاؤ بھارت کا پرتا مارک سیتون کون سا ہوتا ہے تو یہ آپ چھوٹے چھوٹے سوال دیکھ لینا دونی کی پربلتہ کس پر نیرور کرتی ہے نیم لکیز میں سے ویدود کا ہی انچالک ہے یعنی سب سے کم چالک کون ہے وہ آپ کو بتانا ہے اس کے علام میں بات کر لیتا ہوں تو ویدود لیپن کا اپیوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر آجا ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے کوشن ہے ادھر یہ ملانے والے کوشن ہوگی جیسے جیوانوں اور ویشانوں سے ہونے والے روگوں کے نام بتائیے ٹھیک ہے اور کھرپتناسی ٹھیک ہے کرسی ہو جار ایسے ملانے آپ کو جیسے کھرپتناسی ہو گیا آپ نے 24D آدھونک سیچائی ویدیا ٹھیک ہے آدھونک سیچائی ویدیا کے اندر کیا آتا ہے ڈریپ تندر اور سڑکاو تندر یہ آتا ہے سیچائی کی پارمپرک طریقے پر یہ تھے موٹ ڈھیکلی ریٹ اور چین کرسی کے اوزار حل قدالی اور کلٹیویٹر خادے پریرکشن کسے کہتے ہیں ویوین خادے پریرکشن کی اوپیوگ لکھی یہ سارے ایمپورٹنٹ ہے یہ جو کوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ 100% آپ کے ایکزامس کے اندر چھپنے والے ہیں آگے بڑھو تو جولن تاپ کسے کہتے ہیں یاد کر لینا اس کے علاوہ چھوٹ خالستان ہے آپ کے پھر آگے آجاؤ دیکھو ایون ویل میٹ اور ان کے ساتھیوں نے ایک بھیڑ کلون کیا جس کا نام کیا رکھا تھا وہ آپ کو بتانا ٹھیک ہے اس کا نام رکھا تھا ڈولی کیا رکھا تھا ڈولی سمپرک بل اور اور سمپرک بل پر ٹپنی دینی یعنی دونوں کی پریواسہ لیکن یہ وہ ٹپنی ہو جائے گی آگے بڑھتا ہے سرپی گرسن اور ستہتک گرسن سے کم ہوتا ہے کیوں پھر دیکھنا ویری ویری ایمپورٹنٹ کوششن ہے ویدود لیپن پر کری ہے اس کے بیوگ ویدود لیپن در ساتھ ہے سرال پریپت کا چتر بنائی ہے مانو نیتر رٹ کے جانا مانو نیتر کا جو چتر ہے نا آپ کا ڈائیگرام ضرور پوچھا جائے گا ہومن آئے گا بلکل آپ کو یاد کر کے جانا ہے سڑک پر چلتے سمیں کیا کے ساوزانی رکھنے چاہیے سوال بنے گا اس کے علاوہ نر جننانگ اور مادہ جننانگ یہ سوال موسٹ آئی ایمپ آپ کا سروی اشروی دونیوں کو ویاکہ ساہی سمجھانا ٹھیک ہے مکولن دویکھنڈان ویدی یہ بھی دیکھ لینا سور سنگیت کے اندر اور انتیس راوی گلینڈس یوں ہے نا آپ کی یہ ضرور یاد کر لینا آپ ہیں نا پھر یہ سارے ایمپورٹن سوال بتا رہا ہوں ان کے آنسر آپ کے پاس آپ کوپی میں یہ لکھے ہو ہوں گے بک میں آپ کو مل جائیں گے یہ سارے سوالوں کے آنسر آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے کائی آنطرن اور ریتس راو پر ٹپپنی لکھئے ٹھیک ہے راورتن کے نیم دیجئے بوکم کی ویکہ کیجئے اب نیکسٹ میں اقلا پیپر آپ کو بتاتا ہوں اگلے پیپر میں بھی موسٹ آئیم پہ سوال ہے یہ دیکھ لو آپ کی دو موڈلز پیپر ہیں ان دو موڈلز پیپر میں ساندر سوال آپ کو دیئے گئے ہیں سارے سوال آپ کو حل کرنے ہیں سوٹ دہن کا گون درسانے کا والا پردات ہے کون سا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے کاسٹ کھول ہے جلانے پر کون سی کیس اتپن ہوتی ہے آپ سبی کو بتاؤنا چاہیے کاربن ڈیکسیٹ اپتوٹ بن ہوتی ہے کون سی کاربن ڈیکسیٹ آگے آ جاؤ سارے سوال آپ دیکھنا ویدود کا سوچالک ٹھیک ہے ویدود کا سوچالک جو ہے وہ تامبہ ہے کون ہے تامبہ آگے آ جاؤ پھر ہی در بتا دیتا ہوں جیوانوں جنیت اور ویشانوں جنیت روگوں کے نام عمل ورسہ کسے کہتے ہیں عمل ورسہ کسے کہتے ہیں جس میں ورسات کے پانی کہ جو پی ایچ مان ہوتا ہے وہ پانچ پونٹ چھے سے کم ہوتا ہے اسے عمل ورسہ کہا جاتا ہے ایسے ٹک رین ٹھیک ہے آگے آ جاؤ یہ ملانے والا ہیں گے پھر انٹی وائیو ٹک کسے کہتے ہیں یاد کر لیں مومبتی کی جوالہ کا نامان کی چتر بنائی مومبتی جب جلتی ہے تو اس کی جو جوالہ ہوتا ہے نو اس کا چتر بنائنا ہوتا ہے پھر یہ تھوڑے سا آپ کے رکتستان آگے خالص تھا پھر وائیو مانڈلید آپ کو سمجھائیے یہ آپ کو دیکھنا کمانی دار تلہ سے سچتر شنگشپ ٹکپنی لکھئے ٹھیک ہے اس کے علامے بات کرو تو درب میں ویدود چالنگ کا سچتر سمجھائیے آپ نیتروں کی دیکھ بھال کیسے کریں گے یہ بھی آپ کو سمجھانا پراورتن کو سمجھاتے ہوئے پراورتن کے نیم لکھئے وہ چار یاتیات سنکتوں کے نامانگ کت چتر بنا کر ان کے دورا ان کے نام لکھنا ہے پھر مانو شکرانو کے چتر بنانا موسٹ آئی ایم پی سوال ہے مانو کان ہوگیا آپ کا ٹھیک ہے دیکھو مانو آئی مانو جننانگ نر جننانگ مادہ جننانگ اور مانو شکرانو اور مانو کان انڈیٹ پرسن دیکھنے پر ملے گا آپ کو سوال آگے بڑھو مانو شکلن نردارن کیسے ہوتا ہے موسٹ آئی ایم پی ہے بلکل یاد کر لینا یہ سوال بھی بننے کے پورے چانسز ہیں دونی پردوشن والا پکا بنے گا بھائی صاحب جو سوال بتا رہا ہوں میں ہنڈیٹ ان ٹین پرسنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے ہوبھو سوال بنیں گے پورے نہیں بنیں گے تو آپ مانکے چلو پچاس سے ساٹھ نمبر کے سوال تو آپ کو ہوبھو دیکھنے کی ملیں گے اس لئے بلکل آپ اسے ہلکے میں نہ لیں اچھا سے تیاری کریں وہ یہ سوال دیکھ لینا اس کے علاوہ دیکھو اور میں آئی ایم پی سوال آپ کو بتا دیتا ہوں جو کی موس آئی ایم پی ہی سارے سوال آپ کو یاد کرنے ہیں دیکھو یہاں سے سٹارٹ آپ کے سب سے پہلے وستو نسٹ پرسن ہے نم لکھت میں سے ربی کی فصل کون سی ہے ربی کی فصل دیکھو بادرہ چامل مکہ نہیں مٹا رہا آپ جانات خونزوںоки بات کر لئے آپ کو گھم ہو جاتا ہے آپ کا چنا ہو جاتا ہے جاؤ گھم ہو جاتا ہے مٹھ ہو جاتا ہے سرسو ہو جاتا ہے یہ سب آپ کی فصل ہے طوری کتب کھرپتور سوال ناسی ہے اپنے جو فسل اکارتے ہیں اس کے ساتھ جو گھاس اکارتے ہیں اس کو مٹانے کے لئے جس کا اپیوگ کیا جاتا ہے وہ ہے تو فولڈی آگے یہ سوال دیکھنا آپ کو سارے سارے سوال موس آئی ایم پی ہے سارے سوال آپ کو یاد کرنے بڑے ہی امپورٹنٹ ہے پروٹین کا مہتو دے ماس پیسک کے وردی اجا ہے تو موٹاپا بڑھانے ہے تو اے اور بے دونوں اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا دیکھوں آپ کو ماس پیسک میں وردی بھی ہوتی ہے اور ارجا بھی بڑھتی ہے دونوں ہی رائٹ آنسر ہو جائیں گے مدو میں روگ کس گرانتی سے سمبندی تھے مدو میں روگ کا جو سمبند ہے جو اگنائش سے گرانتی سے ہے کون سے گرانتی سے ہے اگنائش سے گرانتی سے ہے آگے بڑھو تو یہ سارے سوال آپ ضرور دیکھنا مانو نیتر پر پسٹ پرتبہ کہا بنتا ہے پودلی پر ریٹینہ پر کونیا پر دونی کا ویگ کس سے زیادہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے اس جو سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ موسٹ آئیم بھی ہے آپ کے بلکل چھے چکے ٹیکے کا عوشکار کس نے کیا تھا لوی پاس چرنے کیا تھا لوی پاس چرنے آگے بڑھو یہ سارے سوال دیکھنا جو کہ آپ کے ایکزام سمبند پولز آگے آپ کے پھر صحیح غلط ہے پھر آپ کے رکتستان یعنی فیلین دا بلینکس آگے گوئیٹر بھو گرنٹی سے ہوتا ہے کونسی گرنٹی سے ہوتا آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے پیوز گرنٹی کو ماسٹر گرنٹی بھی کھا جاتا ہے مچھلی میں کتنے کوسٹ ہوتے ہی آپ کو بتانے ہیں آگے بڑھو خالستان سارے دیکھ کے جانا آپ کو حبود سوال ملیں گے پھر آپ کے میچ دے فیل میچ والے آگے ایک کولم کو دوسرے کولم سے ملانا ہے کنی دو وائرس جنی تروکوں کے نام ہے سیچائی کی دو پورانک پدتیوں کے نام لکھنے سنکٹا پنجنتو مرستھل کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنی سامک یہ انتر کاربن ڈیکسائیڈ بنانے کے لیے کس راستانیک وضعات کا اپیوگ ہوتا ہے گیلے وستر اور سوکے وستر سے کون جلدی چلتا ہے گیون میں رسٹ روگ کسی سکشم جیو کی دوارہ ہوتا ہے بیسیلس انترسیس نامک جیوانوں کی کھوچ کس نے کری تھی ٹھیک ہے ریڈ ڈیٹا بک کیا ہوتی ہے LED کا پورا نام یاد کر کے جانا ہے کارسن عمل ورسا کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیبو میں بند بھوجن کیوں چھیکتے سمیں ناپ موپر رومال رکھنا چاہیے کیوں کی ایسا نہیں کرنے پر کون سا روگ پھیل سکتا ہے اس کے علاوہ آگے آجاو وائیو منڈلی داپ کسے کہتے ہیں نیمت اور وشریت پرابرتن میں انتر بتائی ٹھیک ہے الینگی جنن کسے کہتے ہیں مکولن کا چتر بنانا ٹھیک ہے ونو انمولن کسے کہتے ہیں اس کے کیا پرواہ ہے کاربنی کرن کسے کہتے ہیں سینجی کا پورا نام بھوکم بھاپک ینتر کو کیا کہا جاتا ہے بھوکم سے بجنے کے دو اپائے پی سی آرے کا پورا نام لکھئے کوک کا ایک اپیوگ بھی بتائیے آگے بڑھیں یوگمنج کسے کہتے ہیں اس کا چتر بنائی انڈانو کسے کہتے ہیں یہ جو سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوال آپ کو سارے یاد کرنا ہے جیسے عمل ورسہ کسے کہتے ہیں سنکٹاپن جنتو ٹھیک ہے اور روگوں کے روک کارک لکھنے جیسے سیروگ پولیا کورونا ملے ریا یہ سارے سوال آپ کے موسٹ آئیم پی ہیں سارے سوال ایکزام اورینٹڈ ہیں بلکل اچھے سے یاد کرنا ان میں سے سارے سوال آپ کو ایکزام سے دیکھنے کو ملیں گے ایک سوال آپ کا باہر نہیں جائے گا بس آپ نئے ہو تو ویڈیو کو اپنے مطروں کے ساتھ جن کا ایکزام سے ہیں ان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکریں اب آگے بڑھیں یہ سارے سوال دیکھ لو سارے سوال پر نظر ڈال لینا ایک بار قائع انترن کیا ہوتا ہے منشعہ میں مادہ پر جن انترن کیا ہوتا ہے اور ہو پیپر میں دیکھنے کو ملیں گے بے فکر رہی ہے بس ایک بار یہ ویڈیو پورا اچھے سے دیکھ کے یہ سارے سوال یاد کر لیں وہ جسے آپ اچھے ہیں مارکس دلوانا چاہتے ہو جسے آپ چاہتے ہو کہ سب کے 90 پلس بنے تو ان کو ضرور شیئر کرنا کیونکہ یہ سارے سوال موسٹ آموسٹ آئی ایم پی ہیں فصل کسے کہتے ہیں گرسن کسے کہتے ہیں لینگی کا لینگی جنگ کسے کہتے ہیں مانوشے میں لینگ نرداران ٹھیک ہے مانو کرن کے دن نامانگ کی چطر بنائیے تو یہ سارے سوال آپ کے موسٹ آئی ایم پی جو کہ آپ کو یاد کرنے ہیں بس اتنے ہی تھے تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں اس سے پہلے آپ یہ سارے سوال اچھے سے رٹ لینا تو آج کے کلاس کے لئے بس آپ سوی ساتھیوں کا دنیواز آٹھویں کلاس کے جتنے بھی بچے ہیں بلکل چینل کے ساتھ جھڑ جاؤ اگلے جو اگزام ہونے والے ان کے بھی سارے امپورٹنٹ کوششن بتانے والا ٹھیک ہے آٹھویں کے بعد آپ نووی میں آؤ گے تو نووی کی امپورٹنٹ بھی بتاؤں گا دسویں کی امپورٹنٹ بھی بتاؤں گا تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں کہیں نکہی اس چینل سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا